بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جنفکار علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بنائیں گے علو کی ما ریسی پی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور پاکستان میں یہ ریسی پی کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے چلیں دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے اور اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے چولے میں آگ جل گئی ہے اس کے اوپر کڑائی رکھیں گے یہ سو گرام گئی ہے یہ کڑائی میں ڈالیں گے تو یہ دو گرم آنے سائز کی پیاز آیا پٹے ہوئے یہ گھی گرم ہو گیا اس میں ڈالتے ہیں اوپیاز براؤن ہو گیا ہے اس میں ابھی یہ لسندر کا پیسٹ ہے ایک چاولو والا چمجی یہ ڈالتے ہیں تو یہ ڈیڑھ ٹی سپون سرک مرچ پوڈر ہے یہ ڈالتے ہیں آدھا ٹی سپون حلدی ہے یہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں سندر کا اور پیاز براؤن ہو گیا ہے پانی کا چھٹکہ لگائیں گے تاکہ مسالہ صحیح پیار ہو جائے تو یہ ایک عدد پیاز ہے تین چار سبز مرچیں ہیں کٹی ہوئی یہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں تو یہ آدھا کلو بیف کا کیمہ ہے یہ مسالے میں ڈالتے ہیں مسالہ بھی گل جائے گا اور یہ کیمہ بھی اس میں ایک دو اڈی ہے تو میں نے کہا کہ یہ نہ استعمال کر لیں مرچوں کو بھونتے ہوئے یہ خوشک دھنیے کا پوڑ رہا ہے ایک ٹی سپون یہ اس میں ڈالتے ہیں اسے خوشکو میں اضافہ ہوگا تو کیمہ کو پانچ دسمنٹ کے لیے دینی آج پہ بھونے گے جبکہ یہ پٹا کے مارنا شروع کر دے گا اس وقت تک کیمہ نہیں بھونا ہوا جب پٹا کے بجے گے تب کیمہ بھونے گا یہ کیمہ جو ہے ابھی پٹا کے مارنا شروع ہو گیا ہے ابھی اس میں ہم دوسری چیز جو آگے اگلا پراسس ہے وہ شامل کریں گے تو کیمہ کا کلر جو ہے یہ سرخی مائل بھی ہو گیا ہے ابھی اس میں ہم یہ آلو ہیں آدھا کلو یہ بھی ڈالتے ہیں اور ان کو بھی کیمہ کے ساتھ بھونیں گے تو کیمہ بھی بھج گیا ہے اور آلو بھی اپنا کلر تبدیل کر گئے ہیں ابھی آمیس میں یہ تقریباً آدھا لٹر پانی ہے یہ ڈالیں گے اور پانی آپ اپنی مرضی سے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اتنا ان کو پکانا ہے کہ آلو اور کیمہ دونوں گل جائیں تو اُبل سے ہوئے پانی کے اوپر ڈکنا دے دیں گے تقریباً 15-20 ملٹ کے لیے تاکہ آلو بھی گل جائیں اور کیمہ بھی پانی ملٹ کے بعد اس کو دیکھتے ہیں میں نے اس کو 5-7 ملٹ اُبلنے کے لیے دیئے تھے اور 5-7 ملٹ اس کو پلاو کی طرح دم لگایا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ آلو گل گئے ہیں کہ نہیں آلو گل گئے ہیں اور آلو کی ماں تیار ہو گیا ہے ہنڈیا کے تیار ہونے پر اس میں یہ گرم مسالہ اور خشک دنیا گرینڈ کیا ہوا ہے ایک ٹی سپون یہ ڈالتے ہیں تو یہ تین عدد سبز مرچ ہے بریق بریق کٹی ہوئی اس کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں تو آلو کی ماں تیار ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو آلو کی ماں نیچے اتار لیں گے یہ مہمان ہے میرے قزن خالہ زار بھائی ہیں تو یہ آج میرے گھر مہمان آگے ہیں میں نے کہا یار میں جو ویڈیو بناتا ہوں وہ آج آپ چیک کریں چلیں جی بسم اللہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ اللہ